اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو تمہاری موت بھی متین کر دی ہے اور ہم اس چیز سے ہارنے والے نہیں ہیں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی اگر تم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو یا تم سمجھتے ہو کہ یہ اولادیں تمہیں کریڈٹ ملیں اس کا تو پھر تم موت کو کیوں نہیں روک لیتے تم اپنی موت کو کیوں نہیں روک لیتے آگے اللہ فرماتے ہیں اور ہم اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری جیسی ایک اور مخلوق بھی لے کے آ جائیں گے اور دیکھ لو کبھی کچھ لوگ تھے آج وہ نہیں ہیں اور آج تم ہو کل تم نہیں ہوگے اور تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے ہم ایسے عالم میں پیدا کر دیں گے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا سوال کرتے ہوئے کھیتیاں تو تم بہت اگاتے ہو بیچ تو تم بہت ڈالتے ہو مال بھی بہت کماتے ہو اس سے ایگری کلچر کے نام کے اوپر تم نے بڑی بڑی انڈسٹریز کھولی ہوئی ہیں بڑے بڑے تمہاری تجارتی سلسلے ہیں ذرا یہ تو بتانا یہ جو تم بیچ ڈالتے ہو زمین کے اندر تم اگاتے ہو اس کو تم گٹلی کو بھارتے ہو تم اس کو ہواوں سے بچاتے ہو زمین کے نیچے وہ جن طاقتوں سے لڑتا ہے وہ تم کرتے ہو اور زمین کے اوپر وہ جن آفات سے لڑتا ہے یا وہ تم کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کرتے ہو یہ تمہیں کریڈٹ ملنا چاہیے اس کا اس کائنات کے نظام کے چلنے کا تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو ریضہ ریضہ کرتے ہیں پھر تم حیرت کے ساتھ بیٹھ جاؤگے اور تم حیرت سے بیٹھ جاتے ہو جب پانی سائلوں سے بڑھ جاتا ہے جب ہوایں تیز ہو جاتی ہیں جب زمین ہلنے لگ جاتی ہے جب آسمان سے بجلیاں کڑکنے لگتی ہیں پھر تم سب ہی بیٹھ جاتے ہو پھر سب کی تذبیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر ہم ہی یاد آرے ہوتے ہیں سب کو جب موجوں میں تغیانی آتی ہے اور سمندر تیز ہو جاتے ہیں کہتے ہو یہ تو ہمارے اوپر کسی قسم کا بڑا تعوان آ گیا ہے بل نحنو محرومون اور ہم تو محروم ہو گئے ہیں ہم سے چیز چھن گئی ہے ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے تو پھر اس ٹائم پر اپنے آپ کو کریڈٹ کیوں دیتے ہو جب جانتے ہو کہ اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے اللہ تیسرا سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں پانی تو تمہاری بڑی پسندیدہ چیز ہے پیتے بھی ہو تم اس کو اور کافی ملا ملا کے مختلف رنگوں کی تم ڈرنکس بھی بناتے ہو اس سے بھلا یہ تو بتاؤ کہ پانی جس کے ساتھ تم اتنی بڑی دنیا چلا رہے ہو اپنی جس سے پیسہ بھی کمارے ہو مال بھی کمارے ہو تمہاری لذت اور تمہاری صحت اور تمہاری پیاز بھی بجاتا ہے تم آسمانوں سے بادلوں سے اس کو نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں اس کو اگر دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ پانی تمہارا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہے نہ اگر ہم چاہے جعلناہ اجاجن تو ہم اسے آسمانوں میں ہی کڑوا کر دیں زمین تک پہنچنے سے پہلے فلاؤ لا تشکرون کیوں نہیں تو آج زیفتیار کرتا کیوں نہیں تو شکر ادا کرتا کیوں نہیں تو جھکتا اللہ کے آگے کیوں اتنا تکبر کرتا ہے ہماری ڈھیل کا غلط مطلب لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس جو وقت ہے وہ تیرے خلاف نہیں چل رہا تو نے میرے آگے ایک دن کھڑے ہو کے حساب کتاب نہیں دینا میری بنائی ہوئی دنیا اور میری دی ہوئی زندگی ایسی حالت میں جب تو تھا لم یکن شہیم مذکورا جب تو قابل ذکر سبجیک بھی نہیں تھا ہم نے پیدا کیا ہم نے دنیا دی تجھے ہم نے وسائل کریٹ کیا ماں باپ ہم نے دی تعلیم کے ذرائع ہم نے پیدا کیا ہم نے تیرے جسم کو حسن دیا تیرے بالوں کو حسن دیا تیری آنکھوں کو حسن دیا انڈ میں ہمیں ماننے کے بجائے تو نے اپنی نفس کو سجدہ دے دیا یا لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا یا معاشرے کی رسومات کے اوپر جس کے آگے تجھے اپنے آپ کو نہیں جھکانا چاہیے تھا تُو نے اس کے آگے اپنے دین کو برباد کر لیا اپنا دین بیش دیا ہمارے کلام کی بڑائی نہ رکھی اور ہماری بڑائی بیان نہ کی آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھا سوال آگ سے تو تم بہت ہی کام لیتے ہو تمہاری پوری دنیا آگ پر چل رہی ہے انڈسٹری آگ پر چل رہی ہے فوسل فیولز آگ پر چل رہے ہیں تمہارے انڈنز آگ پر چل رہے ہیں آگی تھی جس کے تحت تم ترقی کر کے یہاں پہنچے گرمائش میں یہ آگ کام دیتی ہے کھانا پکانے پر یہ آگ کام دیتی ہے تمہاری کھالوں کو اس میں سے چرمی نکالنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے تمہاری ہر چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے بھلا یہ تو بتاؤ جس درق سے یہ کوئلہ بنتا ہے اور یہ آگ بنتی ہے تم اگاتے ہیں اس کو اَمْ نَحْنُ الْمُنشِعُونَ یا ہم اگاتے ہیں اس کو ہم نے بنایا یہ سب کچھ کس لیے نَحْنُ جَعَلْنَاهَ تَذْكِرَةً ہم نے یہ سارے ازباب بنائے نصیحت کے تمہارے لیے وَمَطَاعًا لِلْمُقْوِينَ اور مسافروں کے فائدے کی چیزیں بنایا ان سب کے لیے یہ سب ہم نے بنایا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے تم سراتِ مستقیم حاصل کرتے تم دین کی تلاش میں نکلتے تم دین پڑھنے نکلتے جو اتنی قدرت والا اللہ ہے تم اس کی معرفت کے لیے نکلتے اور تم اس میں فَصَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ تم عظمت والے رب کی تذبیح بیان کرتے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کہتے ہیں تم کہتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے ہم فقیر ہیں تُو غنی ہے ہم ضعیف ہیں تُو قوی ہے ہم نے تکبر کے باب مان دیئے اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کو ماننے اور اس کے آگے آجزی انکساری سے محبتاً توقلاً اپنے آپ کو اس کے فرمان اس کے حکامات کے آگے سرِ تسلیم خم کرنے کی توفیق اتا فرمائے